موسیقی ام کو بتاؤ کہ تمہارے دوست کو پولس کیوں پکڑ کے لے گیا امہ وہ لڑکی نہیں ہے نوشین کا دوست اس کا قتل ہو گیا ہے ہے یہ گھتل 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 کا کیس ہے تڑھا لمبا چلیں گا کیا مطلب ہے تمہارا ہمارا بچہ جیل جائے گا ہم نے کہ یہ مطلب نہیں ہے ہم کیسے اپنا بیٹے کو جیل جائے دے گا ہم کوشش کرنا پڑے گا بہت پھر اس کا بار تم لوگ کے پاس آکے بیٹھ گیا رات بار بیٹھا رہے تم لوگ کے ساتھ بات کیا چائمائے پی تم لوگ کو یاد نہیں ہے اڈے تم ہم کو کیوں صفائیاں دے رہا ہے تم کو کیوں لگتا ہے کہ ہم کو تم پر شک ہے اڈے میں ہم بس بتا رہا ہوں تمہیں نہیں پتا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہے کہ مدعی کو شک کیا بلکہ پورا یقین ہے کہ قتل فیصل نے ہی کیا ہے اڈے پھر تو وہ کنفرم فیصل کو پھسا رہا ہے اس کی بہن کا قتل ہوا ہے گواہ ہے اس کے پاس لاش ملی ہے اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لاکے مجھے دکھاؤ فیصل نے اپنا گھر میں ہی مار دیا یہ تو ہم کو نہیں پتا لیکن اما پورا لیاری میں یہی قبر چل رہا ہے تم کو کچھ نہیں پتا سکول میں ایک ایک بچہ ہم کوئی کہانی سنا رہا تھا ہمارا سامجھ میں نہیں آرہ فیصل اس کو کیوں مارے گا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے بول دیا ہے کہ قتل فیصل ہی ہے اور اس کے پاس ثبوت بھی ہے وہ طاقتور بندہ ہے اور قانون تو یہاں طاقتور لوگوں کا ہوتا ہے بس کبھی کبھی تو ہم کو لگتا ہے کہ دنیا میں صرف طاقتور کا کانون ہے کوئی نہ کوئی ثبوت تو ملی جائے گا پوٹش تو ہم نے دو تین جگہوں سے لیا ہے لڑکی لیاری سے اکیلی گئی ہے وہ بھی ٹیکسی میں پھر اس کے بعد کہاں گئی یہ نہیں مالو لیکن اتنا سا ثبوت تو پولیس والا نہیں مانے گا کہہ رہا تھا تو نہیں ہے وہ پیسل تانے میں تانے میں بند ہے کس کو مارا پیٹا ہے اب اس نے نہیں اس پر الزام ہے اس نے قتل کیا ہے قتل کا الزام ہے دیکھا سہید تم نے ہم کو بولا ہے کہ لڑکی کو مار دو ہم نے لڑکی کو مار دیا ہے اور تم ہم کو بولا تھا تم ہمارا کام کریں گا آپ لاؤ ہمارا گاڑی کدھر ہے دیکھیں نایدر بھائی آپ کو لڑکی مارنے کا نہیں اٹھا کر لانے کا تان دیا آپ نے تو میری بہن کو ماری دیا اٹھا ہوں nonsense ننکی Bajor بلresh دیکھو کہ بھولو کہ نادر بھائی آیا سلے میں بضا کہ آتا ہوں اب دیکھو کیا بولتا ہے سیڈے بھاڑے دادا سیدھا دو ٹوک بات کرو اس سے اس کا ہم نے کام کیے نا ابھی ہمارا کام کرے آج ہے سیڈے بڑھا ارے سیڈ تم پرشان کیوں ہوتا ہے سب اپنا بچہ لوگ ہیں سیڈ اب ہم کو بلانے کا کیا ضرورت ہے ارے پون تو ہی بتا دیتا تم ہم کو آدراسل لاندر بھائی یہ سب باتیں فون پہ نہیں کی جاتی سامنے بیٹھ کے اور تو زیادہ بہتر ہے دیکھو سیڈ ہم نے تمہارا کام کر دیا ہے اب تم ہمارا کام کر دو کون سا کام ارے تم اتنا جلدی بھول گئے نہیں نادر بھائی اب اپنی بات پوری کریں دیکھو سیڈ تم نے ہم کو بولا کہ لڑکی کو مار دو ہم نے لڑکی کو مار دیا ہے اور تم ہم کو بولا تھا تم ہمارا کام کریں گا اب لاؤ ہمارا گاڑی کدھر ہے دیکھیں نادر بھائی یہ آپ کو لڑکی مارنے کا نہیں اٹھا کر لانے کا کام دیا آپ نے تم میری بہن کو ماری دیا ارے تم ہم کو بولا تھا ایسا دیکھیں نادر بھائی بچہ نہیں ہوں میں نے گاڑی دینے کا وعدہ اس صورت میں کیا تھا کہ جب آپ میری بہن کو میرے حوالے کریں آپ نے تو میری بہن کو ماری دیا کہ اب تو مجھے آپ پر کیس کرنا پڑے گا دیکھو سیٹ تم نے ہم کو جو بولا ہم وہ کیا ہمارا پون میں یہ سارا ریکارڈنگ ہے تو اس سے کیا ہوگا مری تو میری بہن ہی ہے نا مجھے دھمکیاں نہ دیں بعد اصلا لیے کہ میں نے آپ سے جسوتی بات کہی تھی وہ وقت شام کا تھا اور آپ نے دو گھنٹے بعد مجھے فون کر کے کہا کہ کام ہو گیا جبکہ death certificate یہ بتاتا ہے کہ لڑکی سولہ گھنٹے پہلے مری ہے اور تم نے مجھے دو گھنٹے بعد کہا کہ کام ہو گیا اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ بہت پہلے مر چکی تھی اور آپ نے مجھے بعد میں بتایا اڑے چندے ہم کو بولا ہم نے اس کو مار دیا اب کیا فرق پڑتے ہیں وہ پہلے مر رہی ہے بعد میں اڑے تمہارا کام تو ہو گیا ہے نا فرق پڑتا ہے نادر بھائی تو سکتا ہے کہ یہ کام آپ سے کسی اور نے کہا اور آپ نے اس کے کہنے پر کیا اور اس سے پیسے لیا اور اب آپ مجھ سے بھی تھکادر کریں دیکھ سیٹ اب ہمارا میٹر شاٹ ہو رہا ہے ہم تم کو بھول دیا کہ تیرا کام ہو گیا تو باقی قصہ ختم اب تو ہم کو گھاڑی دے یا نہ دے لیکن ایک بات یاد رکھ اگر تیرا کہنے پہ ہم تیرا بہن مار سکتا ہوں نا تو اپنے لئے ہم کچھ بھی کر سکتا ہوں تم کی دے رہے ہو مجھے ابھی ٹھوک دوں تیرے کو اڑے لے دادا کیا کر رہے سیٹ کا بات تو سمجھ اڑے ان کا آر نہیں کر رہا تم کو گھاڑی دینے سے آرام سے آرام سے نادر بھائی تھنڈے دماغ سے اڑے ہم تم کو اتنا دیر سے ایک ہی بات بول رہا ہوں کہ جو تو چاہتا تھا وہ ہم کردیا ہوں تم ہم کو نیا کہانی سنانے لگتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں کہانی آپ کو گاڑی چاہیے مل جائے گی گاڑی آپ کو ہم کو ٹائم دے ہو کب بہت جلد مل جائے گی کتنا جلدی آچھا ٹھیک کل مل جائے گی آپ کو گاڑی اڑے تو ایسا بول نا ایک منٹ میں ہمارا دماغ کراب کر دیا چلتا ہوں ابھی کنادر بھائی ایک بات ہے اچھا ٹھیک ہے وہ باگ نہیں کر لیں گے ٹھیک ہے مجھے آپ اگل سے پہدل ہوتا ہے آدھا گھنٹہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا پھر گھڑا دیکھے کود ہی سمجھ گیا ہے کیا بن ہے پھر؟ ہم آلیا میڈم سے مل کر آ رہا ہے نا ابھی وہ بولتی ہم آتی ہے ابھی وہ ادھر آئیں گا؟ وہاں یہاں آئے گا یا پھر پہلے ہمارے گھر پہ آئے گا آلے بولتا کیا ہے وہ کچھ کریں گا یا نہیں سب کیسا ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ پہ تو کیس بن گیا ہے اما مجھے پتا ہے میں جانتی ہوں کہ اس پہ یہ الزام لگ رہا ہے اور ہم اس کا یہ الزام جھوٹ ثابت کر کے رہیں گے ہم گریب لوگ کیسا ثابت کرے گا؟ پولیس بارے لوگوں سے ہمارا پہچان بھی نہیں ہے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو کوئی دیکھا ہے میں نے لیکن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ دراصل میں اس علاقے میں انجیو بنا رہی ہوں میں بس وہی وزرٹ کرنے کے لیے آئی رہی تھا اچھا، بری گوڑی، ویسے تو فرقان صاحب میرے بہت اچھے جانے والے تھے لیکن موسیقی 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 تمہارا کیا حالت ہو گیا ہے؟ تم لوگ کب ہے؟ ہم یہیں تھے اسے چو صاحب کے پاس پر تم تک گھبرا کیوں گیا ہے؟ تم لوگ جانتا ہے الزام کتنا بڑا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنا زندگی تانے کوٹ کچری میں برباد کرے ہاں؟ ہاں تم بول تو ٹھیک رہا ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے کیا بنا پھر؟ ہم آلیا میڈم سے مل کر آ رہا ہے نا ابھی وہ بولتی ہم آتی ابھی وہ ادھر آئیں گا؟ ہاں یہاں آئے گا یا پھر پہلے ہمارے گھر پہ آئے گا ہڑے بولتا کیا ہے وہ؟ کچھ کریں گا یا نہیں؟ اڑے وہ پریشان تو بہت لگ رہا تھا دیکھو کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا اوصلہ نہیں ہارنا ٹھیک ہے؟ پھر تم پکر نہ کرو کام مام ہو تو ہم کو بتانا بولا گا تو وقت ختم ہو گیا ہے آپ جا سکتے ہیں اڑے بہم؟ کیا کریں مجبوری ہے؟ جلو تم پر جانا موسیقی 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 میں نے آپ کو وہیں ان کی پارٹی میں دیکھا ہے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو ہی دیکھا ہے میں نے لیکن نہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ دراصل میں اس علاقے میں انجیو بنا رہا رہا میں بس وہی وزرٹ کرنے کے لیے آئی رہی اچھا ویسے تو فرقان صاحب میرے بہت اچھے جانے والے تھے لیکن ریکارڈ ہے لیاری میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو فرقان صاحب کے باتے آپ مجھے بتائیں بہت بہت شکریہ لیکن اگر مجھے کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اپنا مسئلہ خود حل کر لیتا ہوں شکریہ اگر آپ گاڑی اپنی ہٹا لے تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے آپ کے لیے تو گاڑی ہٹائی جا سکتے ہیں شکریہ کیا ہوئے گا آپ کو پڑی اپنی ہی بھی بھی بہتے ہیں آپ کو پڑی اپنی ہی بھی بہتے ہیں ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے ہمارا دوست دی ہے سامر بیٹا ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے تو ہم ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے ہم لوگ کا دوست بھی ہے ہم نے اس کو دوستوں کی طرح پھلا ہے توڑا لادلہ ہو گیا ہے ہم لوگ کا دوستی میں مجھے بہت افسوس ہوئے جو کچھ بھی ہوئے اس کے ساتھ اسی لئے میں خود یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس آگئی آپ کو تسلی دینے کی جائے امہ جی آپ پریشان نہیں ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سب کیسا ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ پہ تو کیس بن گیا ہے امہ مجھے پتا ہے میں جانتی ہوں کہ اس پہ یہ الزام لگ رہا ہے اور ہم اس کا یہ الزام جھوٹ ثابت کر کے رہیں گے ہم گریب لوگ کیسا ثابت کرے گا پولیس بارے لوگوں سے تو ہمارا پہچان بھی نہیں ہے امہ جی میں ہونا میں یہاں کس لئے آئی ہوں آپ لوگ فکر نہیں کریں ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے انشاءاللہ وہ لڑکی بھی بہت پیارا تھا ہم سے بہت پیار کرتا تھا ابھی بس آپ لوگ فیصل کے لئے دعا کریں اس دعا کریں کہ کوئی ثبوت ایسے مل جائے کہ ہم اسے بے گناہ ثابت کر سکیں ہم تمہیں نہیں چاہے لے کر آتا ہے نہیں 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 اس کی ضرورت نہیں ہے فیصل آجائے آپ کو پاس انشاءاللہ پھر میں آپ کے ہاتھ کی چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اسے ہی کرے گا مگر بیٹا ہم کو لوگ سب دراتا ہے مولتا تمہارا بچہ ساری عمر جیل میں رہے گا مولتا 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 آپ کو یقین ہے اللہ پہ وہ جب بھی کریں گا ہم لوگ کے لئے بہت اچھا کریں گا اچھی بات اللہ پہ یقین ہونا بھی چاہے آپ کو اس بات کا کیسے پتر چلا اصل میں شاہد اور دلاور آئے تھے میرے پاس تو انہوں نے ہی مجھے یہ سب بتایا تھا وہ دونوں بہت پریشان لگ رہے تھے مجھے وہ تیسل کے دوست ہے بہت اچھے وہ ایک دوسرے کا جان کے لئے تیار رہتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھی بات ہے دوستی ہونے بھی ایسے ہی چاہے اچھا چلے میں چلتی ہوں ایرا سل وہ شاہد اور دلاور سے بھی ملنا ہے ہم تیسل کو بھگنا ثابت کرتے ہی دم دیں انشاءاللہ انشاءاللہ سبھی اممہ میں چلتی ہوں انشاءاللہ سبھی شکریہ بٹا شکریہ بٹا موسیقی 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 آتا ہوں آگیا اسکول سے ارے آتا ہوں اممہ تم کو پتا ہے آج کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے اممہ آج ایک گاڑی میں کوئی لڑکی آیا ہے پیسل کے گھر پیسل کے گھر لیکن پیسل تو تانے میں ہے یہی بات تو ہم سوچ رہا ہوں لیکن وہ گاڑی پیسل کے گھر کے آگے آکے رکی اور وہ لڑکی ہے نا وہ گھر کے اندر چلا گیا اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ لڑکی اس کے گھر والوں کو جانتی ہے یا تو پھر وہ پیسل سے ملنے آئی ہوگی اور اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ پیسل تانے میں ہے امم کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اتنا امیر امیر لڑکی پیسل سے کیسا دوستی کرتا ہے اممہ وہ باکسر ہے نا دیکھا ہوگا ادھر ادھر کلب میں اور ویسے بھی امم تم کو تو پتا ہے کہ امیر لڑکیوں کو بڑا شوک ہوتا ہے یہ کیلے ملنے کا آہ یہ تو ہے اچھا اس لڑکی کتل کا پتا لگا کچھ کس نے کتل کیا امم اس کا تو کچھ نہیں پتا چلا ابھی تو سارا عشق پولیس کا پیسل کے اوپر ہے دیکھو کیا ہوتا ہے ہاہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سچا نہیں ہے یہ ایسے یہ آئیڈیا اچھا ہے اسے کم سے کم پتا تو چلے گا کہ اس لڑکی کی ساتھ ہوا کیا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ ڈرائیور بٹنس ہو سیسل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے کام آ جائے آہاں اگر ایسا ہو جائے تو بڑا موجزہ ہو جائے گا موجزے اب بھی ہوتا ہے اور ہمارے لئے بھی ہوگا نادر بھائی بھی تھوڑی در پہلے ایک لڑکی آئی ہے لیاری میں لیاری کا وہ میں رہے ایک دوست کی بیٹی ہے اور وہ یہاں کے لوگوں کے لئے کچھ کام کرنا چاہتی ہے اوڑے ساپ لیاری کا آتے سے زیادہ لوگ تو پارک ہیں اور جو کام دندہ کرتا ہے وہ سمندر پہ نکل جاتا ہے وہ سب بتا دے گا کہ اس نے لڑکی کو کام پہ چھوڑا اسی لئے میں کہہ رہے ہوں کہ ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں ان کی مدد لیتے ہیں تاکہ وہ گاڑی کے ڈرائیور تک پہنچ سکے ہاں ہم بھی یہی بولتا ہے ادھر سارا ٹیکسی والا کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کو جانتا ہے ڈرائیور دیکھا ہوا ہے اے اس کا مطلب ہے وہ کہیں قریب میں ہی رہتا ہوگا موسیقی اسلام لکھو علیکم السلام آپ آپ ادھر کیا کر رہا ہو اس میں حیران ہونے بھلی کیا بات ہے شاہد انہیں کہا تو تھا میں آؤں گی ہاں لیکن یہ تو نہیں پتاتا ہے آپ اتنا چلی آجاؤ گے دیکھو بات ہی اس طرح کی تھی میں اس معملے کو اگنور کر نہیں سکی اس لئے میں آگئی اچھا آپ ہمارے گھر آؤں نا گھر پہ بیٹھتے ہیں ہاں بلکہ ایک کام کرو ساتھ گاڑی پہ بیٹھ چاو ڈرائیوے کو رسطہ بھی سمجھاتے نا اسے سمجھ نہیں آئے گا ہاں آجو آؤ بیٹھو آپ کو یہاں آنے میں کوئی مطلب اگرہ تو نہیں ہوا نہیں نہیں وہ درسل ڈرائیوے پہ رسطہ پتا ہے شاہد ناوشین یہ آلیا میڈم وہ آم نے تم کو بتایا تھا نا وہ انجیو والا ہاں اسلام علیکم آپ کیسا ہے ٹھیک ٹھیک آپ ٹھیک ہیں ہاں ہمارا یہ چھوٹا سا گھر آپ کے شایانشان تو نہیں ہے لیکن ہاں 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 کیوں نہیں آپ کو زہمت ہوگی بلا وجہ کوئی ضرورت نہیں اس کی رہنے بھی جائیں نہیں نہیں آپ کو زہمت نہیں ہوگا آپ کو تو خوشی ہوگا اچھا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو یہ خوشی دیتی ہوں لیکن آپ لوگ پلیز مجھے میڈم بولنا بد کر دیں میرا نام آلیا ہے اب تو ہم ویسے بھی ساتھ کام کرنے والے ہیں بس ایسے ہی سمجھیں میں آپ کی طرح یہیں آپ لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں اچھا آپ سے ہم آپ کو آلیا بولے گا ہاں ٹھیک ہے شاہر بنا کے لے کر آتا ہے صحیح شاہر کیا ہوا کوئی ثبوت ملا کچھ پتا چلا بلاور گیا ہے نا ٹیکسی کا پوٹینج لینے دیکھو کب ملتا ہے ہاں اسے کم سے کم پتا تو چلے گا کہ اس لڑکی کی ساتھ ہوا کیا ہے اور وہ بھی سکتا ہے کہ ڈرائیور بیٹنس ہو سیسل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے کام آ جائے آہاں اگر ایسا ہو جائے تو بڑا موجزہ ہو جائے گا موجزیں اب بھی ہوتے ہیں اور ہمارے لئے بھی ہوگا دیکھو شاہر پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور میں جانتی ہوں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں انھیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے اور وہ وہ تو ویسے بھی پہلے فیصل کے گھر رہتی تھی اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے اور اس کا شک بھی تو اسی پر ہے اس لئے پولیس مجبور ہے ہمارے پاس تو کوئی سولد پروف بھی نہیں ہے پھر ہم کیسے زور دیں گے انھیں کہ اصل کاتل کو ڈھونڈے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ہی تو ہم سب کر رہے ہیں اچھا سنو وہ دلاور سے تو پوچھو کہ فٹرچ کا کیا بنا ورنہ ہم چل کے بات کر لیتے ہیں آہاں پوچھو دلاور کو کال ملا تو ہوں آلو آہاں دلاور وہ اپنا آلیا میڈم آیا واہ تو کیا بنا اس کا ٹیکسی والے کا کچھ پوٹیج وغیرہ ملا کیا آئے مل گیا بہت بہت موبارا کو تم کو آئے پوٹیج مل گیا اس میں ٹیکسی کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے اب وہ ڈرائیور تکم بہت آرام سے پہنچ سکتا ہے آئے تمہیں کہا تھا نا موجسے ابھی بھی ہوتے ہیں آہاں آپ کا چاہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ آلیا جمال تو واقعی حسن جمال کا میکرہ ہے لیکن یہ لیاری میں ان لوگوں کے لئے کیا کام کریں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا کریں اس کے لئے یہ نادر بھائی کے زمین لگاتا ہوں یہ ٹھیک ہے آڑے یار اس کپون کے ذر سے آ گیا پرسے دماغ کرام کرے گئی ہاں سیٹ ہاں نادر بھائی ہاں نادر بھائی سیٹ تم کتہر ہے ہاں میں یہاں آگیا ہوں لیا رہی میں آپ تھوڑی در نیچے آئیں گے گاڑی پہن ہاں سیٹ ہاں سیٹ ہاں سیٹ ہاں سیٹ نادر بھائی بھی تھوڑی در پہلے ایک لڑکی آئی ہے لیاری میں لیاری کا وہ میں ایک دوست کی بیٹی ہے اور وہ یہاں کے لوگوں کے لئے کچھ کام کرنا چاہتی ہے اوڑے صاحب لیاری کا حادث زیادہ لوگ تو پا رہی گئے ہیں اور جو کام دندا کرتا ہے وہ سمندر پہ نکل جاتا ہے تو وہ ادھر آگے کیا کریں گا نہیں آپ میرا مطلب نہیں سمجھے وہ یہاں کے لوگوں کے لئے فلاحی کام کرنا چاہتی ہے غریبوں کی کچھ مدد ودد کرنا چاہتی ہے آہ تو کیا پاسہ میں ستے گئے ان لوگوں کو ہم یہ بات آپ بعد میں سمجھ جائیں گے ابھی آپ صرف اس پر نظر رکھیں کہ وہ کس کے ساتھ کام کر رہی ہے اور آج خاص کر کس سے ملنے آئی ہے ٹیکہ صاحب ہم تم کو گھنٹے میں پون کرتا ایسے صاحب تم بھی ہم کو عاشق مزار لگتا ہے تمہارا بھی دل میں لا گیا اس پر چلتا ہے صاحب آرے ہم دیکھتے کون ہے آہاں جاؤ دیکھو دلا برایا ہوگا کون ہے ایسے صاحب کو اس کو ہمیں گئے اہاں آہاں آج تو ایسا میں نے مَاڈم کو سہی والی سنا دیئے اروڑ کو اروڑ کو شاہر ہے ہمارے گھر میں ایک وہی تم مَاڈم ہے اور کون ہو سکتا ہے بھائی میرے لئے تو تم بھی مَاڈم سے کم نہیں ہار وقت روپ چلاتی رہتی ہو میں تمہاری بہن ہوں جو بھی کہتی ہوں پیار میں کہتی ہوں اچھا مسکے نہیں لگاؤ بتاؤ کیا ہوا کچھ نہیں بس میں نے صاف صاف اس کو کہہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو تم بہانے سے ادھر ادھر منڈلانا شروع کر دیتی ہو اور ویسے دوپہر کے ایک ایک بجے تک سوتی رہتی ہو میں نے اسے کہا بھائی کچھ گھر کے کام بھی سیکھو کچھ کچن میں دہان دو تو پتہ کیا کہنے لگی میں تو یونیورسٹی جاتی ہوں تو میں نے کہا جب گھر پر ہوتی ہو نا تب ہی کچھ سیکھ لیا کرو ہاں ہم نے تو سیکھا نہیں ظاہر ہے بھائی اب ممہ ہی بناتی ہے نا کھانا تو ہمیں ان کا تھوڑا خیال تو رکھنا چاہیے اچھا اور ممہ کا خیال رکھنے کے لیے ہم بیٹیاں اروج کو کہہ رہے ہیں کہ تم سیکھو تو بھائی اروج کی شادی ہو رہی ہے نا وہ تو ہماری بھی ہوگی کبھی نہ کبھی اس کی بارات تو دروازے پہ ہیں اسے زیادہ سیکھنے کے ضرورت ہے تم اس کی سائٹ لے رہی ہو نا ہی بھائی میں تو تمہاری باتوں کے مزے لے رہی ہوں بس کرو یار تم سے بات کرنا ہی فضول ہے سو جاؤ اس اچھا سنو نا لیند آرہی ہے مجھے سو جاؤ یار بیناور بیناوراو تم بیٹھو ادھر سنو نا بیناورا 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 و موسیقی یہ گاڑی کے نمبر سے ویسے مالک کے بارے میں آرام سے پتا چل چل چکتا ہے نا ایک طرح سے ہمارا یہ گوا بھی بن جائے گا یہ ہی تو ہم بولتا ہے وہ سب بتا دے گا کہ اس نے لڑکی کو کہاں پہ چھوڑا اسی لیے میں کہہ رہے ہوں کہ ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں ان کی مدد لیتے ہیں تاکہ وہ گاڑی کے ڈرائیور تک پہنچ سکے ہاں ہم بھی یہ ہی بولتا ہے ادھر سارا ٹیکسی والا کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کو جانتا ہے ڈرائیور دیکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ کہیں قریب میں ہی رہتا ہوگا یہ تو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ مجھے اندازہ ہے میں جانتی ہوں اس بات کو اسی لیے بول رہی ہوں کہ چلتے ہیں پولیس کے پاس ان کی مدد لیتے ہیں کم سے کم وہ طریقہ ٹھیک ہوگا لیگل ہوگا جلدی ہی تو کریں گے نا چلو دیر کس بات کی ہے بھابی بھی کہہ رہی تھی تمہاری بیوی کے اقادت بہت اچھی ہے ہر چیز کو ٹائم دیتی ہے فوران سے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتی فوران سے سب کچھ ٹھیک ہو بھی کیسے سکتا ہے جو چیزیں اتنے مہینوں سے اتنے سالوں سے درکار ہیں مطلب آپ کچھ دنوں یا گھنٹوں میں کیسے کسی کے سالوں پرانے دوست بن سکتے ہیں دیکھیں میڈم ہم کیسے مان لیں کہ وہ نہ حق ہے عدالت میں ثبوت چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اچھا تو آپ نے ابھی تر کیا کوشش کیے ثبوت اکھٹا کرنے کی بتائیے کوشش؟ ہمیں کیا کوشش کرنی تھی جب ہم نے ایک قاتل ہی پکڑ لیا؟ بس؟ آپ کے خیال میں یہ اتنا سا کام ہے آپ کا؟ اس رات کو نادر گھر نہیں آیا تھا تمہارا سکول جانے کے بعد آیا تھا نہ موٹا موٹا لان سورہ کانکے تھا اس کا ساپ پاتا لگ رہا تھا رات بر سویا نہیں ہے اچھا تو پھر؟ اس لڑکی کا قتل بھی اسی رات ہویا تھا ہم کو شک کے اس معاملے میں نادر شامل ہے موسیقی 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 رانہ اس لڑکی کا قتل بھی اسی رہا تو ہیا تھا ہم کو شکے اس معاملے میں نادر شامل ہے اما نادر بھائی کا کوئی بروسہ نہیں ہے وہ ایسا کر بھی سکتا ہے لیکن اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو پولیس کا شاک اس پہ ضرور جاتا لیکن پولیس دیکھ اسے پیسل کو لے کے گیا ہے آہ آہ یہ بات تو ہم بھی سوچ رہا تھا لیکن ہم کو شکے نادر کا اس معاملے میں آتا ہے اس کو کچھ پتا ہے بات کرو قتل پہ تو گپ رہا جاتا ہے اما اب یہ بات تو کسی اور سے نہیں کرنا ورنہ اس کا نام بھی آ جائے گا پھر پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے گا اور تو اس کو چورانے باگتا رہنا ہم شکل سے پاگل دکھتا ہوں ہم کو معلوم ہے ہم تو تم سے ویسے بات کر رہا ہے چوڑو اما یہ ساری فالتو باتیں یہ سب نہیں سوچو چاہی بھی ہو کچھ تو گاڑ بڑ کیا چائے بھابی بھی تمہاری بہت عریف کر رہی نہیں اچھا بڑی بات ہے پھر تو بھابی کہہ رہی نہیں تمہاری بھی بہت سمجھدار ہے اور حقیقت پسند بھی ہے اور ذہین بھی ہے اور ہر چیز کو سمجھتی ہے ہونا بھی چاہیے ورنہ انسان کی تو اپنے الگ الگ اصول ہیں ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے اروج سے میری اچھی دوستی ہو گئی ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے بھابی بھی کہہ رہی تھی تمہاری بیوی کے ایک عادت بہت اچھی ہے ہر چیز کو ٹائم دیتی ہے فوراں سے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے فوراں سے سب کچھ ٹھیک ہو بھی کیسے سکتا ہے جو چیزیں اتنے مہینوں سے اتنے سالوں سے درکار ہیں مطلب آپ کچھ دنوں یا گھنٹوں میں کیسے کسی کے سالوں پرانے دوست بن سکتے ہیں اس کے لئے جو وقت درکار ہے وہ تو آپ کو دینا پڑے گا تب ہی ممکن ہے ارے جناب ہم ایسے تو نہیں فدہ ہو گئے آپ پہ آپ خود بہت اچھے ہیں اس لئے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور کیا کہتی ہے اروج میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی ہم اروج سے بار بار شادی کی بات نہ کریں کیوں اس نے کوئی ایسی بات کی ہے آپ سے نہیں کہا تو کچھ بھی نہیں لیکن مجھے لگا اس کی باتوں سے کہ وہ کچھ وقت چاہ رہی ہے ہاں میں بھی فورس کرنے کے حق میں نہیں ہوں ہاں میں نے پوچھا تھا وہ کسی کو پسند بھی نہیں کرتی میرا مطلب اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے ہاں میری بیٹی بڑی حساس ہے اور بہت کم مکس اپ ہوتی ہے لوگوں سے یہ شروع سے ہی ایسی تھی پہلے کم تھی لیکن اپنی ماں کے مرنے کے بعد کوئی زیادہ ہو گئی ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ جلدی بہار آ جائے اس ٹرانس سے میں سوچ رہا ہوں کل اسے شاپنگ پہ لے جاؤں اسے بلکل شاک نہیں ہے لڑکیوں کی طرح نکنئی چیزیں لینے کا اس کی ممہ کو بھی نکتا ہاں شاید اسی لیے لیکن بہار جانے سے انسان ایکٹیف رہتا ہے اس کا دھیان بٹے گا ورنہ اسی طرح سوچوں میں لے گی ہاں یہ بات تو ہے آپ لے کر جائیں اسے پیسے ہوگا چاہیے تو اسے لے لیجئے گا ٹھیک ہے چلے آپ چاہے تو پیئے ٹھیک ہے دیکھیں میڈم ہمیں جو ابھی تک ثبوت ملے ہیں وہ سب فیصل کے خلاف ہیں اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ قاتل جو ہے وہ فیصل ہی ہے میں بھی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں جو آپ فیصل کو قاتل کہہ کہہ کے جو اصلی قاتل ہے اسے فرار ہونے کا آپ نے پورا موقع دے دیا ہے ناحق آپ نے اس بچارے کو اندر بند کیا ہوئے کیوں دیکھیں میڈم ہم کیسے مان لیں کہ وہ ناحق ہیں عدالت میں ثبوت چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لئے اچھا تو آپ نے ابھی تک کیا کوشش کیے ثبوت اکھٹا کرنے کی بتائیے کوشش؟ ہمیں کیا کوشش کرنی تھی جب ہم نے ایک قاتل ہی پکڑ لیا؟ بس آپ کے خیال میں یہ اتنا سا کام ہے آپ کا جو آپ نے کر لیا اور سارے کانونی تقاضے پورے ہو گئے رائٹ؟ میڈم جب مدعی کہہ رہا ہے کہ قاتل یہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہم اہرے غیرے کو ڈھولتے رہیں؟ جس کا ہمارے پاس کوئی سراغ ہی نہیں ہے؟ آپ کے مدعی کے چکر میں کوئی انسان ناحق فاسی پہ چڑ جائے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے سر کہ وہ کسی سازش کے تحت فسایا جا رہا ہے؟ تو پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیں؟ ثبوت یہ ہے کہ لڑکی اکیلی گئی ہے فیصل تو رات کو اپنے گھر چلا گیا تھا اور پتہ نہیں کس ٹائم پہ رات کو ایک سازش کے تحت لاش اس کے گھر کے باہر پھیک دی جاتی ہے ثبوت ہے؟ سر ثبوت ہے میرے پاس دکھاؤ دکھاؤ دکھائیں یہ یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکی ٹاکسی میں اور ٹاکسی کا نمبر بھی نظر آرہا ہے ویڈیو میں دیکھیں میڈم ہم کل ہی اس ٹیکسی ڈائیور کو ڈھونتے ہیں اس کے بیان سے ہی پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ سر دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پلیز اس کیس کو دونوں سرے سے آپ ڈھوننے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ اپنا کام صحیح سے نہیں کریں گے سر تو پھر ہمیں آپ کے خلاف اقدام اٹھانے پڑیں گے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے ایک دفعہ پہلے ہم خود سے بات کر لیں دیکھیں ہم پوری کوشش کریں گے بلکہ آپ کے پاس کوئی اور بھی ثبوت ہے تو ہمیں بتائیں سر میرے خیال میں تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کے پاس یہ بہت بڑی کڑی ہے آپ کے لئے جو قاتل سے اصلی آپ کو ملا سکتی ہے ٹھیک ہے ہم کلی اس پہ کام شروع کرتے ہیں اور اگر آپ فیصل سے ملنا چاہتی ہیں تو مجھے بتا دیں دیکھیں ہم تو اسے یہاں سے جتنا جلد سے جلد ہو سکے لے جانا چاہتے ہیں دیکھیں اس کے لئے تو پھر کچھ قانونی تقازے پورے کرنے پڑتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ پڑی لکھی ہیں آپ سبجتار ہیں ٹھیک ہے میں اپنے لائر سے بات کروں گے پھر میں آپ کو پتاؤں گی ابھی جی شور تو میں اسے کرو کہ ان کو جا کے فیصل سے ملوا دو آپ جائیے موسیقی میڈم سوری میڈم آپ کو ہمارا وجہ سے اتنا زحمت ہوا مجھے آپ کے یہاں دیکھ کے بالکل اچھا نہیں لگا میڈم ہمارا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب کو سازش ہے پیسر مجھے آپ پہ یقین ہے آپ ایک باکسر ہیں قاتل آپ نہیں ہو سکتے میڈم اگر ہم باکسر نا بھی ہوتا نا تب بھی ہم کسی کا قطل نہیں کر سکتا ہوں تمہارا مطلب ہے کہ وہ فیصل کو چھڑوانے کے لیے گئی ہے پیڑا ہم کو تو یہی لگ رہا ہے اوہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس کی دوستی ہے ان سے اور وہ ہمارے خلاف گئی اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا سامنا بھی صدام خان کے ساتھ ہے پیسر اس کا بھی کچھ کرنا ہے کیا یہ ساری باتیں تو ہم لوگ بھی کر سکتے تھے اس نے تو صرف بحث کی ہے اور وہ ہمارا ویڈیو دکھایا ہے اڑے بھم اس کو دھمکی تھوڑی دے سکتا ہے کہ اس کو یہ تھوڑی بول سکتا ہے کہ تم نے کام ٹیک سے نہیں کیا تو ہم تمہارے قلاب کاروائی کرے گا اڑے ہم کو لگا تھا کہ وہ کوئی اوپر سے فون کرائے گا اور ہمارا دوست چھوٹ جاوے گا لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اڑے دلاور تم سمجھا نہیں ہے ابھی میہدم نے صرف بات کیا ہے دنیا میں سب کچھ نااک نہیں ہوتا ہے اڑے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ہم کو سب پتا ہم کو مت سمجھا بس تو کوئی کام دندہ کر تانے کچھری کے چکر میں اپنی عمر ضائع کرے گا بے فکر ہو جاؤ اببا بہت جلدی کوئی خوشقبری ملے گی باتا نہیں کب سنائے گا جب ہم مر جائے گا جب بہ خدا کا واسطہ ہے ایسا باتیں اپنا موں سے نہ نکالا کرو لیکن سب کیریت ہے وہ ہم گھر گیا تو نوشین نے بولا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو ہم کھانا لے کے آگیا شاید ایسے ٹائم پہ بھوک کس کو لگتا ہے بول تو ٹیک رہا ہے لیکن جو تم نے کیا ہی نہیں ہے کیا پائدہ اس کا تکلیف خود کو دینے گا اڑے تم اللہ پہ بھروسہ رکھو سب ٹیک ہو جائے گا اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو تم لوگ کے لئے تو بڑا پریشانی ہو جائے گا تم ابھی بودھا بھی ہو گیا ہے کیا کام کرے گا گزارہ کیسے کرے گا اڑے کچھ نہیں ہوئے گا تمہیں سہتمند ہے ماشاءاللہ ہم آج ہی تمہارا صدقہ اتاریں گا اڑے پتا نہیں کیوں بیٹے بیٹے ہم کو یہ خیال آ گیا خیال کیا آ گیا ہم کو اندر سے لگتا ہے جو مجھے پتا ہے پیری بہن کا قتل ہویا اور میں جانتا ہوں کہ کس نے قتل کیا لیکن آپ ہیں کہ مجھے اصل قاتل سے ہٹا کے کسی اور طرح بھٹکا رہے اتنے پیسے لیاں اپنے دوسری پارٹی سے انصاف کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے سر میں اپنی ڈیوٹی امانداری سے کرتا ہوں لگتا تو نہیں ہے کل فرکان جمال کی بیٹی آئی تھی ضرور وہ اپنے ساتھ بریف کیس بھی لائی ہوگی تب ہی آپ نے ایف آئی آر نہیں کی ایسے یار ایک بات ہمارا ذہن میں آیا ہے کیوں نہ تم جا کے لڑکی کے باعث سے بات کرو اس کو سمجھاؤ کہ ہم لوگ ایسا لوگ نہیں ہیں تمہارا قیال ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق معلوق نہیں ہے پتہ نہیں ہو بھی سکتا ہے شاید وہ بہت چلاک آدمی ہے اسی نے پسایا ہوگا اس کو اور ہم کو تو لگتا ہے اسی نے اپنے بہن کو مروایا ہے بلکہ ہم کو تو پورا یقین ہے کہ اسی نے مروایا ہے کچھ بھی نہیں ہے ناممکن ست سے آگے نکلنا ہے اپنا وقت بدلنا ہے ہم کی مارا ماری ہے کوشش اپنی جاری ہے چل جائے اپنی گاڑی لیاری تھے کماری یاری تھے کماری یار میں سب کچھ واریں گے عشق میں بازی ماریں گے چاہت کی ہر بات ہسیں دوست نہیں تو کچھ بھی نہیں ملزل تک تو جانا ہے رستہ بڑا پرانا ہے لیاری سے کماری دنیا سے گبرانا کیا مہنت سے شدوانا کیا اب مُڑ کرنا دکھے گے جیدیں گے ہم جیدیں گے ہر خطرے کو ناپ لیا رستہ ہم نے ناپ لیا مندل ہم نے ہے تاری لیاری سے کماری لیاری سے کماری